قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ایلیه يرد علم الساعر وما تخرج من سمرات من اكمامها وما تحمل من انسا ولا تضع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ عَيْنَ شُرَكَائِ قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَيْدِ قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے اور نہ تو پھل گابوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَضَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ اور جن کو پہلے وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے مخلصی نہیں لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطُ انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں اور اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا اور آس توڑ بیٹھتا ہے وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ وَلَئِذَا اللَّهِ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعْتَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيغٍ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو اور اگر قیامت سچ مچ بھی ہو اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے پس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزا چکھائیں گے اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو مو موڑ لیتا اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گم رہا ہے جو حق کی پرلے درجے کی مخالفت میں ہو سنریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق اولم یکف بربک انہو علا کل شیئ شہید ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنے نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک و الى الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم حامیم عین سین قاف خداِ غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مازامین اور براہیں بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف بہی بھیجتا رہا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور وہ آلی رتبہ اور گرامی قدر ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ عَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں سن رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ اللہ کو یاد ہیں اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّا الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعْلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيلٍ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے نہ مددگار اَمِ اتَّقَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءِ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ کیا انہوں نے اس کے سوا کارساز بنائے ہیں کارساز تو اللہ ہی ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وَمَا خْتَلَفْتُمْ فِي مِنْ شَيْءٍ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا یہی اللہ میرا پروردگار ہے میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں فاطر السماوات والأرض جعل لکم من انفسكم ازواجا وَمِنَ الْأَنْعَامِ ازواجا يَذْرَأُكُمْ فِيهِ لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چار پائوں کی بھی جوڑے بنائے اور اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سنتا دیکھتا ہے لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُقُدْ رِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِدُ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے شرع لكم من الدین ما وصا به نوح والذی أوحینا إليک وما وصینا به إبراہیم وموسی وعیسی وما وصینا به إبراہیم وموسی وعیسی موسیقاً اقیم الدین وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ قَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ اس نے تمہارے لئے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے اور جس کا إبراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا جس چیز کی طرف تم مشرقوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ اَلَىٰ اَجَلٍ مُسَمَّ الْلَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُ الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُ مُرِيبٌ اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی زد سے ہوئے ہیں اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور جو لوگ ان کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہ کی الجن میں فسے ہوئے ہیں فلذلك فادعوا استقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے ہم کو ہمارے آمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے آمال کا ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تقرار نہیں اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَسْتُجِيبَ لَهُوا حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا لغو ہے اور ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے اللہُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبِ اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی اور عدل و انصاف کی ترازو اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ عَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ظَلَالٍ بَعِيدٍ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کیلئے جلدی کر رہے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں اللہ لطیف بِعبادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ زور والا اور زبردست ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْسَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُمْ فِي حَرْسِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْسَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لئے ہم اس کی کھیتی میں افضائش کریں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا خاستگار ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا عَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَعْذَمْ بِهِ اللَّهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور جو ظالم ہیں ان کے لئے درد دینے والا عذاب ہے ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے آمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا یہی بڑا فضل ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَبَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِذْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ یہی وہ انام ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلاح نہیں مانگتا مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے اَمْ يَقُونُوا نَفْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبَا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُوا اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ بان لیا ہے اگر اللہ چاہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل پر مہر لگا دے اور اللہ جھوٹ کو نابود کرتا اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے بے شک وہ سینے تک کی باتوں سے واقف ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے قصور معاف فرماتا ہے اور جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُمْ مِن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور جو ایمان لائے اور عملیں نیک کیے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءِ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْسَ بِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوهُ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيْجُ الْحَمِيدُ اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے اور وہ کارساز اور سزاوار تاریف ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَمَا بَسَّ فِيهِمَا مِنْ دَابًّا وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَسِيلٌ اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فیلوں سے اور وہ بہت سے گناہ تم معاف کر دیتا ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ اور تم زمین میں اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھیرا دے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں قدرتِ خدا کے نمونے ہیں اَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَسِيرٌ یا ان کے آمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سے قصور معاف کر دے وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِن مَحِيصٌ اور انتقام اس لیے لیا جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے خلاصی نہیں فَمَا أُوْتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَالِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ لوگوں جو مال و مطا تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائدار فائدہ ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرحیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں وَالَّذِينَ اِسْتَجَعَبُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و تعادی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقُ اُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہیں وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَ الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ وَيَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّنْ سَبِيلٍ اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزق کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے وَتَرَا هُمْ يَعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ وَالَّذِينَ خَسِرُونَ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزق کے سامنے لائے جائیں گے زلت سے آجزی کرتے ہوئے چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے اور مومن لوگ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُغْنِ لِلَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلِ اور اللہ کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ اللہ کے سوا ان کو مدد دے سکیں اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں استجیبوا لربکم من قبل عَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ مَنْ مَلْجَئِي يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيدٍ ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں اللہ کی طرف سے آ موجود ہو اپنے پروردگار کا حکم قبول کرو اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَارِ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْنَا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيهِمْ فَإِنَّا الْإِنسَانَ كَفُور پھر اگر یہ مو پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا تمہارا کام تو صرف آہکام کا پہنچا دینا ہے اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اگر ان کو انہی کے آمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاسًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ النُّكُور تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں آتا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاسًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں انعائت فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ اِنَّهُ عَلِيْ جُنْ حَكِيمٌ اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے بے شک وہ عالی رتبہ اور حکمت والا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَلْا إِيمَانُ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ بِالْعِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُشْتَقِيمٍ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورِ یعنی اللہ کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کے سب چیزوں کا مالک ہے دیکھو سب کام اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حامیم والکتاب المبین حامیم کتاب روشن کی قسم اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِنُونَ کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے بھلا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے وَمَا يَعْتِهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَعْزِئُونَ اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخور کرتے تھے فَأَهْلَكْنَا عَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَسَلُ الْأَوَّلِينَ تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے حلاک کر دیا اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُمَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے اللہ نے پیدا کیا ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لئے رستے بنائے تاکہ تم راہا معلوم کرو وَالَّذِينَ الزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ بِقَدَرْ فَعَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے شہر مردہ کو زندہ کیا اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤگے وَالَّذِينَ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلْ لَهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لئے کشتیاں اور چار پائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو لِتَسْتَغُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ تاکہ تم ان کی پیٹ پر چڑھ بیٹھو اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں وَجَعْلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْعًا اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی بے شک انسان سریح ناشکرہ ہے اَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْخَاكُمْ بِالْبَنِينَ کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لیں اور تم کو چنکر بیٹے دیئے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُمُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو اس کا موہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غم سے بھر جاتا ہے اَوَ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْقِصَامِ غَيْرُ مُبِينٌ کیا وہ جو زیور میں پربرش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی بیٹی ہو سکتی ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاسَا اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا کیا یہ ان کے پیدائش کے وقت حاضر تھے انقریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے ان کو اس کا کچھ علم نہیں یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں اَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی تو یہ اس سے سند پکڑتے ہیں بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُغْتَدُونَ بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رستے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَا مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لاؤں کہ جس رستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں سیدھا رستہ دکھاتا ہو کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ تو ہم نے ان سے انتقام لیا سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہیں بَلْمَتَّعْتُ هَا أُولَاءِ وَعَابَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُ وَرَسُولٌ مُبِينَ بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو متمتے کرتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور ساف ساف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُ قَانُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَرِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْلِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹھتے ہیں ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑتے وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیا لگاتے ہیں وَزُخْرُفَا وَإِنْ كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيمِ اور خوب تجمل و آرائش کر دیتے اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے اور آخر اب تمہارے پروردگار کے ہاں پرہزگاروں کے لیے ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَدِينَ اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں حَتَّى اِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينَ یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا تو برا ساتھی ہے وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَئِ الظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو کیا تم بحرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہو اور جو سری گمراہی میں ہو اسے راہ پر لا سکتے ہو فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِنُونَ اگر ہم تم کو وفاد دے کر اٹھا لیں تو ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ یا تمہاری زندگی ہی میں تمہیں وہ عذاب دکھا دیں گے جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ہم ان پر قابو رکھتے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوْحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ پس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو بے شک تم سیدھے رستے پر ہو وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے اور لوگوں تم سے انقریب پرسش ہوگی وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیہ دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآیَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ نشانیوں سے ہسی کرنے لگے وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آیَةٍ إِلَّا ہیَا أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے ہیں وہ دوسری سے بڑی ہوتی تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں پکر لیا تاکہ باز آئیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَيْدَ عِندَكَ اور کہنے لگے کہ اے جادوگر اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُسُونَ سو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے وَنَا دَا فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِ قَالَ يَا قَوْمِ عَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِي الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي اَفَلَا تُبْصِرُونَ اور فیرعون نے اپنے قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بے رہی ہیں میری نہیں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں اَمْعَنَ خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَيْنٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينٌ بے شک میں اس شخص سے جو کچھ حزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر نہیں فَلَوْ لَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَابٍ أَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے غرض اس نے اپنی قوم کے عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی بے شک وہ نافرمان لوگ تھے جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھنوں کے لیے عبرت بنا دیا وَلَمَّا ضُرِبَ بَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے وَقَالُوا عَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْنُهُ وَمَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ انہوں نے جو اس عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑے کو حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو اِنْ هُوَ إِلَّا عَبُدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلْسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِعَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے تو کہہ دو کہ لوگو اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو یہی سیدھا رستہ ہے وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے وہ تو تمہارا اعلانیا دشمن ہے وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہاں مانو اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے پس اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ عَلِيمٍ پھر کتنے فرقے ان میں سے پھٹ گئے سو جو لوگ ظالم ہیں ان کی درد دینے والے دن کی عذاب سے خرابی ہے یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہاں آموجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہزگار کے باہم دوست ہی رہیں گے میرے بندوں آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوگئے جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوگئے ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب و فیہا ما تشتہیہ الانفس و تلذل اعین و انتم فیہا خالدون ان پر سونے کی پرچوں اور پیالوں کا دور چلے گا اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے عمال کا سلح ہے وہاں تمہارے لئے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤگے اور کفار گناہگار ہمیشہ دوزق کے عذاب میں رہیں گے جو ان سے حلکہ نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْسَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخش ہوتے رہے کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں ہاں ہاں سب سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کے سب باتیں لکھ لیتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ کہہ دو کہ اگر اللہ کے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمان اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک اس سے پاک ہے فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ تو ان کو بک بک کرنے اور کھیل لے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَاهٌ وَفِي الْعَرْضِ إِلَاهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ اور وہی ایک آسمانوں میں معبود ہے اور وہی زمین میں معبود ہے اور وہ دانا اور علم والا ہے وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے اور اسی کو قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤگے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں وَلَئِن سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُعْفَكُونَ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے تو پھر یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں وَقِيلِ يَا رَبِّ إِنَّا أُولَئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے فَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تو ان سے مو پھیر لو اور سلام کہہ دو ان کو ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم بالا ہے حامیم والکتاب المبین حامیم اس کتاب روشن کی قسم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں اَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے وہ تو سننے والا جاننے والا ہے رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُم مُوقِنِينَ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرت ہے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو لَا إِلَا إِلَّا ہُوَ يُحْيِي وَيُمِیتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں فَارْتَقِبُ يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِذُخَانٍ مُبِينَ تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے سریح دھوا نکلے گا يَغْشَنَّا سَهَا عَذَابٌ عَلِيمٌ جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے رَبَّ نَكْشِفْ عَنَّ الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر ہم ایمان داتے ہیں عَلْنَا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْمُ مُعَلَّمٌ مَجْنُونَ پھر انہوں نے ان سے مو پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطِشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَونَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بن اسرائیل کو میرے حوالے کر دو میں تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينَ اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّهِ وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو اپنے اور تمہارے پروردگار کی پنہا مانتا ہوں وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَعْتَزِلُونَ اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّا أُولَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو رات و رات لے کر چلے جاؤ اور فرعونی ضرور تمہارا تاقب کریں گے وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهُوَا إِنَّهُمْ جُنْدُمْ مُغْرَقُونَ اور دریا سے کہ خوشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ تمہارے بعد ان کا تمام لشکر دبو دیا جائے گا کَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمیں چھوڑ گئے وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور کھیتیاں اور نفیس مکام وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے کَذَلِكَ وَعَوْرَسْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو محلت ہی دی گئی وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو زلت کے عذاب سے نجات دی مِن فِرْعَونَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُشْرِفِينَ یعنی فیراؤن سے بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہلِ عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْعَايَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينَ اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں سریح آزمائش تھی اِنَّهَا أُولَاءِ لَيَقُولُونَ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفع یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں فَأْتُو بِآبَائِنَا إِن كُنْتُم صادقین بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کرنا ہو أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ طُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ بھلا یہ اچھے ہیں یا طُبَّع کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا بے شک وہ گناہگار تھے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اِنَّ يَوْمَا الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَمْ مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ مگر جس پر اللہ مہربانی کرے وہ تو غالب اور مہربان ہے إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّونَ بِلَا شُبَا تھوہر کا درخ طعام الاسیم گناہگاہ کا کھانا ہے كَالْمُهْ لِيَغْلِي فِي الْبُقُونَ جیسے پگلا ہوا تابا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا كَغَلِّي الْحَمِيمُ جس طرح گرم پانی کھولتا ہے خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَائِ الْجَحِيمُ حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزک کے بیچوں بیچ لے جاؤ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمُ پھر اس کے سر پر کھالتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو زُقْئِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ اب مزا چک تو بڑی عزت والا اور سردار ہے إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِي تمترون یہ وہی دوزک ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينَ بے شک پر ایزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے فِي جَنَّاتٍ وَعْيُونَ یعنی باغوں اور چشموں میں يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ حریر کا باریک اور دویز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے مانگائیں گے اور کھائیں گے لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزا نہیں چکھیں گے اور اللہ ان کو دوزت کے عذاب سے بچائے گا فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں فَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ بس تم بھی انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم حامیم اس کتاب کا اتارا جانا خدا غالب اور دانا کی طرف سے ہے بے شک آسمان اور زمین میں ایمان والوں کیلئے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُصُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمِنْ يُوقِنُونَ اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِي فِى الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمِنْ يَعْقِلُونَ اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور وہ جو اللہ نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا اس میں اور ہواوں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآیَاتِهِ يُؤْمِنُونَ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ اللہ اور اس کے آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے وَيْلُ لِكُلْ لِأَفْفَاقٍ أَسِيمٍ ہر جھوٹے گناہگار پر افسوس ہے يَسْمَعُ آیَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَلْ لَمْ يَسْمَعْ لَا فَبَشِّدْهُ بِعْذَابٍ أَلِيمٍ کہ اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے مگر پھر غرور سے زد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَا هَا هُزُوًا اُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہسی اُڑاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے زلیل کرنے والا عذاب ہے مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَلْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَاكَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے سامنے دوزخ ہے اور جو کام وہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کی سوا معبود بنا رکھا تھا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے اور جو لوگ اپنے پروردگار کے آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا اللہ ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں قل للذین آمنوا يغفروا للذین لا يرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا يکسبون مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کی جو آمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے آمال کا بدلہ دیں مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ جو کوئی عمل نیک کرے گا تو اپنے لیے اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتابِ ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی اور اہلِ عالم پر فضیلت دی وَآتَيْنَاهُمْ بَجِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی زد سے کیا بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا تو اسی رستے پر چلے چلو اور نادانوں کی خواہشوں کی پیچھے نہ چلنا اِنَّ هُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئَا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيمُ یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ پر ہزگاروں کا دوست ہے یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُونَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یقصہ ہوگی یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص اپنے عمال کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لاسکتا ہے تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّارُ وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں صرف زن سے کام لیتے ہیں وَإِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَا ثِمَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَاكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے پھر وہی تم کو موت دیتا ہے پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذِنِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہلِ باطل خسارے میں پڑ جائیں گے وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيًا کُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَا إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا اور ہر ایک جماعت اپنی کتابِ آمال کی طرف بلائی جائے گی جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا ہَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقُ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کے باغ میں داخل کرے گا یہی سریح کامیابی ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آَيَاتِي تُتْلَا عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِیمَ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے ہم اس کو محض زننی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِئِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور ان کے عمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آگھیرے گا وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِیْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّاصِرِينَ اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے اور تمہارا ٹھیک آنا دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ذَلِكُمْ بِأَنْ لَكُمْ اتَّخَلْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کے آیتوں کو مزاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پس اللہ ہی کو ہر طرح کی تعریف سزاوار ہے جو آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے وَلَهُ الْقِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑھائی ہے اور وہ غالب اور دانا ہے صدق الله العظيم